اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ اور اب دیکھئے کتنا ایک بہترین عظیم لما آنے والا ہے اور وہ یہ کہ نمازِ عشاء نمازِ مغرب آپ جماعت شادہ کیجئے نمازِ عشاء کا وقت آنے والا ہے نمازِ عشاء کے ساتھ اس وقت آج تراویح ہوگی اور یہ تراویح سنت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین مختلف راتوں میں صحابہ اکرام کو نمازِ تراویح پڑھائی اور پھر آپ نے اس کا تسلسل نہیں کیا اور آپ نے روک دیا اور وجہ بیان کی کہ یہ کہیں تمہیں فرض نہ ہو جائے صحابہ اکرام اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ تراویح گھروں میں ادا کرتے تھے اس پر صحابہ اکرام کا اجمع ہوا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دور میں اور یہ تیپ آیا کہ بیس رکت نمازِ تراویح کا قیام باقاعدہ مسجد میں کیا جائے اس لیے کہ مسجد نبی میں مختلف جماعتیں مختلف نماز تراویح کی اور قرآتِ قرآن کے ساتھ کیا کرتی تھی مختلف جگہوں پر آپ نے فرمایا کہ سب کو ہم نے جمع کر صحابہ اکرام مرشوہ کیا جمع کیا اور آپ نے صحابہ صحابہ اکرام اس سے فتوا کیا عبی بن نکاب رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں بیس رکت نماز تراویح اور تین وطر پڑھایا جاتے تھے مسجد نبی میں دنیا کی معظم مساجد ہرمین شریفین میں ابھی تک یہ سنتِ خلفہ راجدین باقی ہے جاری ہے مسلسل قرآن پڑھنا یہ مصطحب ہے نمازِ تراویح یہ واجب ہے اس کا قیام واجب ہے ایسا واجب ہے کہ اس کو وقت پیدا کیا جائے اگر وقت پیدا نہیں کیا تو اس کی قضا نہیں ہے یہ تراویح اب آئیے سوال آٹھ رکت جیج بالکل صحیح ان میں یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھائی تھی وہ آٹھ رکت تھی اور آپ نے رمضانی غیر رمضان میں آٹھ رکت و تین وطر کے سے زیادہ نماز آدھا نہیں کی یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بتائیے ہم اور آج چودہ سال کے بعد جتنے بھی تحقیق آپ کرنے علماء کرنے بہت اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے لیکن خلفائے راجدین المہدین کی جو تحقیق تھی انہوں نے جو قائم کیا اور یہ قانون اسلامی کا ایک حصہ ہے شریعت کے مواقع جو ہیں جہاں سے شریعت کا آخذ قانون کی امت نے اس میں ایک خلفائے راجدین کا اجماع ہے لہذا خلفائے راجدین کا اصحابہ کا اجماع ہے بیس رکت پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آٹھ رکت جو ادا کی جائیں وہ بھی سنت کے مطابق اور بیس رکت سنت خلفائے راجدین کا مطابق اس میں دونوں چیزیں آگئے آپ آٹھ رکت نماز ادا کریں بیس رکت ادا کریں لیکن اس کا مقصد اس کا مقصد وہ ہے قرآن کو سمجھنا قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا قرآن کو پڑھنا